موسیقی جانے میں کچھ چڑیاں وغیرہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موسم بنا ہوئے موسیقی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے اور اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے تو آج ماشاءاللہ بہت ہی امدہ ویدر بنا ہوئے بہت ہی پیارا موسم بنا ہوئے کھلکل کی بارش ہو رہی ہے رات سی موسم بنا ہوئے رات کو کافی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کافی تیز ہوا چل رہی تھی ٹھیک ہے تو پھر صبح سے بارش ہوئی ہے اور سلو سلو بارش تھیری ہوئی ہے اور یہ زمین کے لئے بہتر ہے کیونکہ جو تیز بارش ہوتی ہے تو پانی تیزی کے ساتھ آتا ہے تو وہ سارا فلوٹ ہو کرنا باہر کی طرف چلا جاتا ہے اور جو سلو سلو بارش ہوتی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر وہ بڑھتی رہتی ہے اور زمین پانی کو جذب کرتی رہتی ہے پھر پانی زمین اپنے اندر سیف کر لیتی ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ویدر بنا ہوا تھا سوچا مختصر سے ویورز کے لئے ایک ویڈیو بنا ہوں کہ وہ اسلامباد کا ویدر انجوائی کریں تو کبودر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کوئی دیر پہلے پنجرے کے اندر کچھ چڑیا وغیرہ آئی بھی تھی اس کے اندر قید ہوئی بھی تھی یہ ہمارا جالہ بند تھا اب دیکھ رہے ہیں جالے میں کچھ چڑیا وغیرہ قید ہوئی بھی ہیں وہاں سے نکل گئی ایک پہلے اچھے ساتھ تھی ٹھیک ہے اچھے ساتھ چڑیا تھی ہیں بس یہ ایک رہ گئی ہے یہ یہ بھی وہاں سے نکل جائے گی دیکھ رہے ہیں یہ وہاں سے ہی آئی ہیں ہم اسے اوپن کر دیں گے نہیں وہ چلی گئی ہے کیونکہ وہ پنجرے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیک سائٹ پر وہاں سے اوپن ہے راستہ وہ چڑیا وہاں سے اڑ کر آئی ہوں گی اندر بیٹھی ہوں گی پھر وہاں سے باہر نکلنے کے لئے باہر اس طرف نکلی ہوں گی تو وہ اس کے اندر فز گئی تھی تو اچھے ساتھ چڑیا بیٹھی ہوئی تھی میں آیا تو پھر مجھے دیکھ کر اور بھی تیزی سے اڑنے لگی تو کیسے نہ کیسے کر کے نہ یہاں سے نکل گئی ہیں تو ویورز کل کی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میرے ایک دوست ہے وہ سامنے ادھر رہتا ہے ٹھیک ہے تو اسے کب ادھر چاہیے تھے تو وہ بھی میں نے ایک مختصر سی ویڈیو بنائی تھی پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں سلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سفر اللہ پاک کی حفظ و عمان میں ہوں گے تو پیچھے گھلی میں میرا ایک فرینڈ ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے نام ہے شاہد خان تو اس دن میں باہر گیا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں کہ ماز بھائی مجھے کبوتر چاہیے تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے میرے پاس کبوتر ہیں میں نے کچھ پکڑے ہوئے بھی ہیں ایک دو کبوتر تو وہ آپ کو دے دوں گا تو اب ایک مسئلہ ہے میرے نے جو پکڑے تھے وہ دونوں کبوتر مادہ کبوتر ہیں تو ابھی یہ آئیں گے تو پھر ان سے کہیں گے کہ یارہ دو مادہ کبوتر ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں تو نر کبوتر آپ بزار سے لے آئیں اگر وہ کہیں گے نہیں مجھے جوڑائی چاہیے تو پھر ایک نر کبوتر دے گے ابھی جو مادہ کبوتر ہے وہ کون کون سا ہے کبوتر ایک وہ والا ہے وہ بلیک والا اور ایک یہ لائنوں والا ہے یہ اور یہ والا یہ کبوتر ہم دو فرینڈ کو دے دیں گے وہ بھی میرے خیال میں مادہ ہے یہ بھی مادہ ہے بہت دن پکڑا تھا اس کے پر بھی ازاد ہیں کہیں نہیں جا رہا اور یہ بھی پکڑا تھا اس کے پر میں نے باندھے ہی نہیں تھے بلکل تو یہ ابھی تک یہاں پر ہے باقی کچھ کبوتر پانی وغیرہ پی رہے ہیں دوست آیا ہوگا پیچھے دیکھتے ہیں وہ آگیا ہے کہ نہیں ابھی تک تو نہیں آیا بس ابھی آ جائے گا پھر یہاں سے کبوتر پکڑیں گے اور اس کو جا کر دے دیں گے وہ آگیا ہے بھائی بس ٹھیک ہے دو منٹ میں آتا ہوں لیچے بھائی آگیا ہے بس اس کو کبوتر پکڑ کر دیں گے ٹھیک 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 � اسلام علیکم کیسے ہو اسمان میں ایک گڑا وڑ رہا ہے ٹھیک ہے گڑا وڑ رہا ہے گڑے کا موسم ہے کہ ہم بھی اڑائیں گے یہاں پر ایک بھائی نیچے نشتہ کر رہا ہے پیچھے وہ بچی ریٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں اور یہاں یہ ہے اور وہاں بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گولمول ایتھرٹین ایکزیبیشن فرنیچر ایکزیبیشن ہے تو میرے خیال میں انہوں نے یہ اڑائی ہے دیکھیں میرا علاقہ ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ سڑی علاقہ چڑی بھی پر مارنی ہے تو سانو پتہ لگ جانا ہے دیکھو غبارہ سڑی علاقہ پر مارنی ہے تو سانو پتہ چل گئے آئے سانو پتہ لگ گئے آئے دیکھ رہا توسی یہ تھے جنڈار تھے جنڈار ہوئی یہ تھے بھی جانوی پر مارنی ہے سانو پتہ لگ جاندہ ہے جا پتہ لگ جانوی پر مارنی ہے سانو سلسل اللہ دیکھ رہا ہے سانو پر لائٹنگ 매 1300 آج کی مختصر سی ویڈیو پیچھے ٹرین بھی جا رہی ہے اب دیکھ رہے ہیں تو یہ تھی مختصر سی آج کی ویڈیو ایک دوست کہہ رہا تھا اسے تحفہ چاہیے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ کا بھائی موجود ہے تو آپ کو ٹینشن کی کیا ضرورت ہے آپ بزار جائیں گے پرندے وغیرہ لیں گے یا کوئی اور اصل میں اس کو ایک اور دوست دینے والا تھا پرندے لیکن وہ گاؤں جاتا گاؤں سے لے کر آتا وہ بھی لائے گا شاید لیکن نیکس منت لائے گا تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی وہ تو نیکس منت لائے گا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ہی دے لیں ہم نے کہا موس ویلکم کمال ہے ہمارے پرز جب ہیں پرندے تو آپ لے لیں کیوں نہیں تو ویورز یہ تھی مختصر سی کل کی ویڈیو میرے ایک دوستہ سامنے اس کو میں نے دو کبوتر دیئے تھے ٹھیک ہے تو کبوتر بھی بہت پیارے تھے اڑنے والے بھی تھے لیکن تھے دونوں امادہ کبوتر تو ویورز اسر کی اذانیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو آپ ویڈر چ دیکھ کر رہے ہیں اسلام آباد کا ماشاء اللہ بہت ہی اندھو ویڈر ہے بارشیں ہو رہی ہیں اور ان بارشوں کے بعد آئیہوب کے سردی بھی آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں کی سردی کافی زیادہ یہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ساری فصلے گیلی ہوئی ہوئی ہیں یہ پانی جذب کر لیں گی اور پھر اپنے اندر پانی کو سیف کر لیں گی اور اس کے بعد ہم وہ پانی استعمال کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ سامنے کا بھی ویو کراتا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں چینل کے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنے بھائی کو سپورٹ کیجئے ماشاءاللہ بہت یمدہ یوں میر رہے ہیں یہ گولنا مول ایج تھلٹین ہے ایج تھلٹین ہے وہ کجیزمہ سپیٹھل ہے اس کے ساتھ وہاں پر گولنا انڈر پاس وغیرہ بن رہے ہیں اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی کی وہ بھی انشاءاللہ دو دن تک یوٹیوب پر ڈال دوں گا تو وہ ویڈیو بھی اینڈ تک ضرور دیکھئیے باقی یہ سب ہے یہاں دیکھیں انہوں نے کچھ پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں باقی یہ ہمارے کبوتر اوپر بیٹھے ہوں گے یہاں پر دیکھ بھائی کام کر رہے ہیں وہاں سے ایک بچہ آ رہا ہے اب دیکھ رہے ہیں یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو بہت ہی پیارا ویڈر بنا ہوئے بہت امدہ موسم میں اور ہلکیل کی ساتھ میں بارش لگی ہوئی ہے تو سوچہ ویورس کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو بنا ہوں انہیں اس لمباد کا ویڈر چیک کر رہا ہوں اور یہاں کیا جو معاملات ہیں وہ بھی بتا دوں کیا جائے اس وی کا ویڈر بہت ہی امدہ ہوا ہوئے آج کہیں بھی نہیں جانا گولنا موڑ کی ویڈیو میں نے پہلے شور کر لی تھی آج بس گھر پر رکیں گے یہ بارش کی مختصر سی ویڈیو بنائی ہے اور کہیں بھی نہیں جانا میری ویسے بھی صحت خراب ہے خاصی وغیرہ ہوئی بھی ہے اور نزلہ بھی کچھ کچھ ہوا ہوئے اوپر سے موسم بھی ٹھنڈ ہے میں نے اوپر کچھ پین بھی نہیں رکھا تو بسیئے کی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو اپنے بھائی کا سپورٹ کیجئے چینل کا سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس فلاگ میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ